دوستو آپ نے قصے کہانیوں میں ایسے دیو یا آدمزاد کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا جن کے قد آسمان سے باتیں کرتے تھے اب ایسے کردار تو محض داستانوں ہی میں ملتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اپنے لمبے قد کی وجہ سے ریال لائف جائنٹ سے کم نظر نہیں آتے ہیں تو وائس ڈیلی کی آج کی اپیسوڈ میں آپ کی ملاقات دس ایسے لوگوں سے کروائیں گے جو اتنے لمبے ہیں کہ انہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن ڈالسٹ مین ڈا ورلڈ دنیا کی طبیل انکامت لوگوں میں دسویں نمبر پر نام آتا ہے ریزوان شربیب کا 2005 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ریزوان کو اس وقت کا لمبا ترین انسان قرار دیا تھا ریزوان تیونس میں 1968 میں پیدا ہوئے تھے ان کی ٹوٹل ہائٹ 7 فٹ 9 انچ ہے اور ان کا وزن 190 کلو گرام ہے اب نورملی ٹال لوگوں کے برقس ریزوان ایک ایکٹیب لائف گزارتے تھے وہ ایک باسکٹ بول پلیئر تھے 2005 تک ریزوان شربیب جب دنیا کے لمبے ترین انسان تھے تو انہیں دنیا کے مختلف ٹی وی شوز میں بلائیا بھی جاتا تھا اور انہیں ایک سلیبرٹی کا درجہ مل گیا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ایک سادہ زندگی گزار رہے ہیں اور اسی پر خوش ہیں دوستو نوے نمبر پر اس لسٹ میں سن مینگ مینگ کا نام آتا ہے جو چائنا کے ایک ایکس باسکٹ بول پلیئر ہیں گینیز بوک آف وول ریکارڈ کے مطابق ان کا قد 7 فٹ 9 انچ اور ان کا وزن 154 کلو گرام ہے اور یہ اپنے زمانے میں دنیا کے سب سے لمبے باسکٹ بول پلیئر رہے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سن مینگ مینگ کی شادی بھی ایک تبیل الکامت عورت سے ہوئی ان کی وائف کا نام سویان ہے جو ایک ریٹائر اتلیٹ ہے اور ان کا قد بھی 6 فٹ سے کہیں زیادہ ہے ان دونوں کی ملاقات نیشنل گیمز آف چائنا میں ہوئی اور پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور یہ دنیا کے ٹالس میریٹ کپل کے طور پر جانے جاتے ہیں باسکٹ بول چھوڑنے کے بعد سن مینگ مینگ رش آور 3 اور فنی سوکر جیسی مختلف فلموں میں بھی کام کرتے رہے اور دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتے ہیں آٹھ میں نمبر پر ذکر کریں گے چائنا کے باؤ سیشون کا کہ جنہوں نے رزوان شربیب سے دنیا کا لمبا ترین مرد ہونے کا اعزاد چھینہ باؤ سیشون کا قد 16 سال کی عمر تک بلکل ایوریش تھا لیکن پھر اس کے بعد ان کی باڈی میں اب نارمل گروہ ہونا شروع ہوئی اور ان کا قد 7 فٹ 9 انچ تک پہنچ گیا ڈاکٹرز کے مطابق باؤ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا قد کسی بیماری کے باعث نہیں بلکہ قدرتی طور پر بڑھا اور اتنا لمبا قد ہونے کے باوجود باؤ سیشون ایک نارمل لائک گزارتے رہے ہیں انہیں دنیا بھر میں نوٹس اس وقت کیا گیا جب انہوں نے ایک ہوتیل میں دور مین کی نوکری کی باؤ سیشون نے 2007 میں شادی کر لی تھی اور 58 سال کی عمر میں اب وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ایک ہیپی میریڈ لائک گزار رہے ہیں ساتھ میں نمبر پر نام آتا ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے نصیر سومرو کا کہ جن کا قد 7 فٹ 10 انچ ہے سن 2000 میں نصیر سومرو نے کچھ وقت کلیے دنیا کے لمبے ترین شخص ہونے کا عزاز اپنے نام کیا تھا مگر بعد میں دنیا کے دیگر ممالک سے ان سے بھی بڑے قد والے شخص سامنے آئے تھے شکارپور سے تعلق رکھنے والے 55 سالہ نصیر سومرو جہاں دنیا کے طبیل القامت شخص نہ رہے وہیں پاکستان میں بھی ان سے دراز قد لوگ سامنے آئے لیکن ان کا اپنا دعویٰ تھا کہ وہ ملک کے سب سے لمبے مرد ہیں نصیر سومرو کو دراز قد کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کے دورے بھی کر چکے ہیں لمبے قد کی وجہ سے نصیر سومرو کو پی آئی اے نے ملازمت بھی دے رکھی ہے مگر وہ گزشتہ چند سال سے اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نصیر سومرو کے پھیپڑے سانس لینے کے دوران سکڑتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں دشواری ہوتی ہے پاکستان میں فضائی علودگی کے پاس لوگوں کو اس مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ اس مرض کو بڑھنے سے رکا جا سکتا ہے لیکن اس کا مکمل ٹھیک ہونا ناممکن ہے کیونکہ لمبے لوگوں کی بیماریاں الگ نویت کی ہوتی ہیں اور نصیر سومرو کا قد عام لوگوں سے کم از کم ساڑھے تین فٹ لمبا ہے وائس ریلی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ان کی صحت کے لیے اور سپیڈی ریکاوری کے لیے دعا ضرور کیجئے دوستو لمبے لوگوں کی فہرست بھی خاصی لمبی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ریلی کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں نمبر سیکس دوستو چھٹے نمبر پر ذکر آتا ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والے اسداللہ خان کا جن کا قد 7 فٹ 11 ہے 1988 میں پیدا ہونے والے اسداللہ خان کا بچپن ایک عام بچے ہی کی طرح گزرا لیکن پھر اس کے بعد ان کا قد تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسداللہ خان کا تعلق ایسی فیملی سے ہے کہ جہاں ان کے بھائیوں اور حتیٰ کے ان کے والد کا قد بھی 5 فٹ سے کچھ ہی اوپر ہے اگرچہ ویسٹ بنگول انڈیا سے تعلق رکھنے والے 32 سالہ اسداللہ خان ایک نارمل لائک گزار رہے ہیں لیکن اکثر اوقات وہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں جوتے کے تسمیں باننے میں خاصی دشواری ہوتی ہے نمبر فائیو تو اس تو پانچ میں نمبر پر ذکر آئے گا زینگ جنگکائے کا جن کا قد 7 فٹ سوا 11 انچ ہے زینگ 31 مارچ 1966 کو چائنہ کے صوبے شینزی میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت وہ چائنہ کے لمبے ترین مرد کے حوالے سے جانے جاتے ہیں تقریباً آٹھ فٹ قد کے حامل زینگ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو فوراً لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں 54 سالہ زینگ کا کہنا ہے کہ اگرچہ لمبے قد کی وجہ سے ان کا جسم مختلف بیماریوں کا شکار بھی رہتا ہے لیکن انہیں اس وقت اچھا لگتا ہے کہ جب اپنے قد کی وجہ سے انہیں لوگوں کے درمیان ایمپورٹس ملتی ہے نمبر فور اور دوستو لمبے ترین لوگوں میں چوتھے نمبر پر درمیان پرتاب سنگھ کا نام آتا ہے کہ جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا قد آٹھ فٹ ایک انچ سے ذرا سا کم ہے درمیاندر سنگھ یوپی کے رہنے والے ہیں اور انہیں بھارت کا سب سے لمبا انسان ہونے کا عزاز حاصل ہے اس وقت درمیاندر کی عمر پینتالیس برس ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے تو ان کے دوست ان کے لمبے قد کی وجہ سے انہیں اونٹ اور ذرافہ کہہ کر چھیڑتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا تمام تر مشکلات کے باوجود درمیاندر پرتاب سنگھ نے حوصلہ نہیں آرہا اور وہ عالی تعلیم یافتہ بھی ہیں انہوں نے ہندی لٹریچر میں ماسٹرز ڈگری حاصل کر رکھی ہے مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود انہیں آج تک نوکری نہیں مل سکی ہے جس کی بڑی وجہ ان کا لمبا قد ہی ہونا ہے چنانچہ انہیں ایک امیوزمنٹ پارک کی آفر ہی قبول کرنا پڑی جہاں انہیں لوگوں کے ساتھ تصویریں کھچوانے کے پیسے ملتے ہیں اور نوکری ہی نہیں درمیاندر پرتاب سنگھ کو اپنے لمبے قد کی وجہ سے اپنی شادی میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے لیکن وہ پور امید ہیں کہ آخر ایک نہ ایک دن انہیں کوئی نہ کوئی جیون ساتھی ضرور مل جائے گا نمبر تھری دوستو تیسرے نمبر پر نام آتا ہے مرتضی مہرزاد کا جن کا تعلق ایران سے ہے مرتضی کا قد 8 فٹ 1 انچ ہے اور یہ اپنے ملک ایران کے سب سے لمبے شخص بھی ہیں مرتضی مہرزاد ایک پیراولمپین ہے اور ایران کی نیشنل سٹنگ والیبال ٹیم کا حصہ بھی ہیں مرتضی اولمپیک کی ہسٹری کے آج تک کے سب سے لمبے اعتریق بھی ہیں پندرہ برس کی عمر میں مرتضی کا ایک بائسیکل ایکسیڈنٹ ہوا جس کے باعث وہ پوری طرح چلنے پھرنے سے معذور ہیں ایران کی نیشنل سٹنگ والیبال ٹیم کے کوچ نے مرتضی کو ایک ٹیلنٹ شو میں دیکھا تو انہیں والیبال کھیلنے کی دعوت دی اور اس کے بعد ان کا سپورٹس کریئر شروع ہو گیا اور اس وقت یہ سٹنگ والیبال کے دنیا کے بہترین پلیئرز میں شمار کیے جاتے ہیں اور بلا شبہ ان کی اپنورمل ہائٹ اور ان کی چلنے پھرنے کی معذوری نے ان کا حوصلہ نہیں توڑا ہے اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے دنیا کے طویل الکامت لوگوں میں دور سے نمبر پر نام آتا ہے براہیم تکیولہ کا جن کا تعلق مراکش سے ہے براہیم کا قد 8 فٹ 1 انچ ہے پر گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ لمبے پاؤں ہونے کا عزاز بھی براہیم تکیولہ کے پاس ہے اور براہیم تکیولہ کو پوری زندگی نامناسف سائز کے جوتے ملنے کی شکایت ہی رہی ہے جہاں دنیا بھر میں لوگوں کے جوتوں کا ایوریج یورپین سائز 9 ہوتا ہے تو براہیم تکیولہ کا شو سائز 58 ہے 1982 میں مراکش میں پیدا ہونے والے براہیم تکیولہ آج کل ایک فرنچ اٹریکشن پارک سینٹ پال میں کام کرتے ہیں جو پیرس سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے براہیم تکیولہ کو فرنچ نیشنیلٹی مل چکی ہے اور وہ اپنی لائف سے خوش ہیں نمبر وان اور دوستو ملیے دنیا کے سب سے لمبے انسان سلطان کوزین سے جو 1982 میں ترکی میں پیدا ہوئے اور گینیز بک آر ورلڈ ریکارڈ کے مطابق 8 فٹ 2.8 انچز قد کے ساتھ سلطان کوزین سے لمبا اس وقت دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے سلطان دس سال کی عمر تک بالکل نارمل بچوں کی طرح تھے لیکن پھر ان کا قد اچانک سے بڑھنا شروع ہوا اور 2009 میں انہیں دنیا کا سب سے لمبا انسان قرار دے دیا گیا اصل میں ڈاکٹرز کے مطابق سلطان کو ایک رومگلی نام کی بیماری ہے گینیز بک آر ورلڈ ریکارڈ کے مطابق نہ صرف سلطان دنیا کے لمبے ترین انسان ہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ ہونے کا عزاز بھی سلطان کوزین کے پاس ہے لیکٹرز کے مطابق تو سلطان کوزین کے قدمے ابھی بھی اضافہ ہو رہا ہے اسی لئے سیف لی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک سلطان زندہ رہیں گے وہ دنیا کے لمبے ترین انسان ہی شمار کیے جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا بھر کے ممالک کی جانب سے وزٹ کی آفر آتی رہتی ہیں کچھ عرصہ قبل گینیز بک آر ورلڈ ریکارڈ نے اپنی ساٹھمیں سالگیرہ پر سلطان کوزین کی ملاقات دنیا کے سب سے چھوٹے شخصے کروائی اور یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا کہ ایک طرف آسمان سے باتیں کرتے ہوئے سلطان کوزین تھے تو دوسری جانب محض ایک فٹ چند انچ قد کے حامل چندرہ بہادر تھے نہ صرف لوگوں نے بلکہ خود سلطان اور چندرہ نے بھی یہ میٹنگ خوب انجوائے کی تو دوستو یہ تھی دنیا کے لمبے ترین انسانوں کی ایک لس لیکن جائیے گا مت کیونکہ ابھی آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا ہے جو دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے لمبا شخص قرار دیا گیا اس کا نام رابرٹ ویٹلو تھا جو 1918 میں امریکہ میں پیدا ہوا اگرچہ محض بائیت سال کی عمر میں 1940 میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی لیکن انہیں آج تک کی تاریخ کا لمبا ترین شخص قرار دیا جاتا ہے جس کا قد 8 فٹ 11 انچ سے بھی زیادہ ہو گیا تقریبا 9 فٹ قد کی وجہ سے رابرٹ ویڈلو کو چلنے پھرنے میں تشواری ہوتی تھی اور انہیں ٹانگوں کو بریسز لگانا پڑتے تھے 4 جولائے 1940 کو انہی بریسز کی وجہ سے انہیں ٹانگوں میں انفیکشن ہوا انہیں بلڈ ٹرانسفیزن اور سرجری کی گئی مگر آٹو میون ڈیس آرڈر کی وجہ سے ان کی حالت بگڑتی چلی گئی اور ان کا 15 جولائی 1940 کو انتقال ہو گیا دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں طویل الکامت شخص ہونے کی وجہ سے ان کا لائف سائز سٹیچو ان کے شہر کے میوزیم کے باہر رکھا گیا اور ان کے لمبے جوتے بھی وہیں پر سجائے گئے جہاں لوگ آج بھی جاتے ہیں اور ان کے جوتوں کا سائز دیکھ کر حیران ہوتے ہیں تو کہیے دوستو کیسی لگی وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز فیوچر میں پانے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبز بھی بنیے بہت جل دوبارہ ملاقات ہوگی سنتے رہیے وائس ڈیلی